وہ زمین کا وہ حصہ جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے وہ قابی سے بھی افضل ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے زمین کا وہ حصہ جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے مگر جزو رسول نہیں ہے وہ قابی سے افضل ہے وہ عرش سے افضل ہے تو خاک کا وہ زردہ جو بشریت مصطفیٰ کا جز بنا یہاں سے وہ نقطہ بھی حل ہو گیا جو آج تک لوگ نہ سمجھ رکھے دیکھو یہ تو مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ روح نکلتی اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عالمِ برزخ میں رہتی ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عالمِ برزخ میں بہت سالے درجات اس میں عالیلین بھی ہے وہاں اصفل السافلین بھی ہے جیسی روح ہوتی ہے ویسا مکام ہوتا ہے عالمِ برزخ میں جیسی روح ویسا مکام اسی کے لائق ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ جب روح محمدی نکالی گئی تو پوری کائنات میں روح محمدی کے رکھنے کے لائق جگہ پہنچی اگر آپ پہو گئے عرش تو عرش پر تو قدمِ رسول مہتے وہ روح کے رکھنے کے لائق نہیں اور عرش سے تو وہ ضررے امثال ہیں جس میں رسول چھو گئے روح رکھنے کے لائق نہیں اور جنت جنت میں تو رسول کیوں گلام رہیں گے یہ روح رکھنے کے لائق نہیں تو خدا کی بنا ہوئی کائنات میں اس جگہ کو تلاش کرو جو روح محمدی کے لائق ہو جہاں روح نکلے اور وہاں رکھنے جائے جب یہ سوال تم کرو گئے تو خدا کی طرح سے جہاں رہے گا اس روح کے لائق وہی جسم ہے جہاں یہ تھی اس کو نکال لیا نکال کر کے اب اسی جسم میں پڑھتا دو اب اسی جسم میں پڑھتا دو اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے جس میں محمدی ہی روح محمدی کا برزہ ہے جس میں محمدی ہی روح محمدی کا برزہ ہے اور جب وہ روح پولٹ آئی تو ان کی زندگی وہی پرانی والی ہے وہی جسمانی زندگی ہے دیکھا آپ نے یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے سبکت کا اثر آدمی کیا درو دیوار بدل جاتے ہیں